کہ چیری چوک کا جو میڈ ہے جو مین چوک بنتا ہے اس چوک کے بیچ میں عمران خان صاحب کا کنٹینر آئے گا پی ٹی آئی نے ایک پٹیشن دائر کی کہ ہمیں اسلامباد انتظامیہ اجازت نہیں دے رہی کیا عمران خان صاحب کو عدالت جو ہے وہ اجازت دے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین انفو نیوز نیٹورک کے ساتھ میں ہوں سید کوسر عباس آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے تقریباً ایک ہفتہ اب مکمل ہونے والا ہے چھے دن ہو چکے ہیں ایک لانگ مارچ چل رہی ہے عمران خان صاحب کی جس کو انہوں نے لہور سے شروع کیا تھا لیبرٹی چوک سے اور ابھی تک وہ گجرہ والا سے اب وہ سیالکورٹ کی طرف جو ہے وہ روان دوا ہیں لانگ مارچ جو ہے اس میں دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس کی مختلف قسم کی پریڈکشنز کر رہے ہیں ابھی جو کرنٹ پلان ہے ان کا اس کے مطابق پہلے جو انیشل پلان تھا اس کے مطابق انہوں نے جمعہ کو اسلامباد پہنچنا تھا لیکن جمعہ کی بجائے اس کو ڈلے ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا اور اب چل کے جو پلان بنا اس پلان کے مطابق عمران خان صاحب جو دس تاریخ کو یا گیارہ نومبر کو وہ اسلامباد پہنچے گئے یعنی کہ اگلے جمعہ رات یا جمعہ کو وہ اسلامباد یا پنڈی پہنچیں گے پلان اس میں کچھ اس طرح کا ہے کہ ابھی تک عمران خان صاحب نے جو سٹیٹیجی اپنائی ہوئی ہے وہ یہی کہ ہر شہر وہ جا رہے ہیں وہاں پہ وہ جلسے کر رہے ہیں لوگ وہاں کے لوکل کمیونٹی کو اکٹھا کرتے ہیں اس کو موبیلائز کرتے ہیں اس کے بعد وہ موو کر جاتے ہیں ٹورڈز ڈی نیکس سٹیشن اور وہاں پر جا کر رات کو زارتے ہیں اور اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ مزید جو اگلے دن کا کاروائی ہے وہ اس کو شروع کیا جاتا ہے بہت سرے سوال اس طرح کے اٹھ رہے ہیں کہ جو لیٹرشپ پی ٹی آئی کی وہ شاید ہر روز رات کو گھروں میں یا اپنے جو بھی ان کے لوکل ہوسٹ ہوتے ہیں اس کی طرف چلے جاتے ہیں جبکہ جو ورکرز ہیں جو دور دراز سے بھی ساتھ لانگ مارچ میں شامل ہیں ایک جذبے کے تحت ان کو شاید پرپر طریقے سے جو اکاموڈیشن کا بندبست ہے ان کے لیے وہ نہیں ہے اور بہت سرے جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پہ رہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں یا گاڑیوں میں سونے پہ مجبور ہو جاتے ہیں تو اگر پی ٹی آئی اس طرح کی پوری ایک مومنٹ کر رہی ہے تو اس میں ان کو یقینی طور پر ان ورکرز کے لیے ایک اچھا آرینجمنٹ بھی کرنا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ پرپر طریقے سے فیسلیٹیٹ ہو سکیں جو اتنے دور دور سے آ رہے ہیں اب جو اصل پلان ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا پلان یہ ہے کہ عمران خان صاحب اسی طرح ڈیلے کرتے 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 گیارہ نومبر تک اس کو ڈیلے کریں گے اور گیارہ نومبر کو وہ اسلامباد کی طرف موف کریں گے جیلم سے گجر خان سے ہوتے ہوئے روات اس کے بعد وہ پنڈی کچیری چوک پہ پہنچے گے راول پنڈی جو کچیری چوک ہے اس کچیری چوک کی کچھ ڈیریکشن اس طرح کی ہے کہ ایک روڑ اس کی جا رہی ہے ٹوورڈز پشاور ٹوورڈز جیٹی روڈ یعنی کہ لاہور ایک روڑ ہے اس کی جو پرانا اسلامباد کا ائرپورٹ ہے اس سائیڈ پہ ایک روڑ ہے اس کی اڈیالا روڈ مری سائیڈ پہ اور ایک روڑ ہے اس کی مری روڈ راولپنڈی کی سائٹ پہ تو پلان کچھ اس طرح کا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہوں گے وہ ورکرز مختلف جگہوں سے یعنی کہ کے پی کا کافلہ ٹورز پشاور روڈ کچھاری چوک والی سائٹ پہ پہنچے گا جو جی ٹی روڈ سے گجر خان والی سائٹ سے یا لاہورولی سائٹ سے جو کافلہ آئے گا وہ بھی کچھاری چوک پہنچے گا ادھر سے جو راولپنڈی کینٹ اور اس سے ملحقہ علاقے ہیں چکلالا کینٹ وہ لوگ جو ہیں وہ بھی کچھاری چوک پہنچیں گے اور کچھاری چوک کا جو میڈ ہے جو مین چوک بنتا ہے اس چوک کے بیچ میں عمران خان صاحب کا کنٹینر آئے گا اس کنٹینر کے پانچوں اطراف میں مختلف قسم کے جو ریلیز ہیں جو پورے پاکستان سے لوگ وہاں پہ پہنچیں گے وہ سارے اکٹھے ہوں گے وہاں پہ عمران خان صاحب کا کچھاری چوک میں ایک وہ بڑا خطاب کریں گے چاروں پانچوں سائیڈوں پہ لوگ جو ہیں وہ اس پہ جمع ہوں گے ایک اچھا نمبر جو ہے وہ اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ جو پنڈی کچھاری چوک ہے وہاں پر ایک اچھا نمبر جو ہے وہ اکٹھا کرنا لوگوں کا تاکہ ایک جو پاور ہے اس کو وہ شو کر سکے عمران خان صاحب کہ میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں اور اس سے وہ جو مختلف اقتدار کے حلقے ان کو اپنا جو میسیج ہے وہ ڈیلیور کریں گے وہاں سے پھر یہ موف کریں گے توورڈز اسی طرح جو کنٹینر ہے وہ موف کرے گا توورڈز فاطمہ جناب ومن یونیورسٹی والی سائٹ سے ہوتا ہوا مریڈ چوک مریڈ چوک سے پھر وہ مری روڈ میں اور مری روڈ سے پھر وہ کمیٹی چوک میں شیخ رشید صاحب یا چاندی چوک میں ان کو ویلکم کریں گے اس کے بعد وہ موف کریں گے توورڈز فیضاباد اور اسلامباد کی طرف آج کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جو عدالت میں جو پی ٹی آئی نے ایک پٹیشن دائر کی کہ ہمیں اسلامباد انتظامیہ اجازت نہیں دے رہی اس پر بھی عدالت میں جو ہے وہ جواب طلب کر لیا انتظامیہ سے کہ کیوں اجازت نہیں دی جا رہی اور دیکھتے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے اور کیا پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اجازت ملتی ہے اسلامباد کے اندر داخل ہونے کے لیے کے نہیں اور ریڈ زون جو ہے اس کو بھی آلریڈی اس کی جو ایک ایریا ہے اس کو بڑھا کے زیرو پوائنٹ تک ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے کہ زیرو پوائنٹ تک جو ہے وہ ریڈ زون ڈیکلیئر ہوگا یعنی کہ وہاں پر جو تقریباً تیس ہزار کے قریب مختلف جو فورسز ہیں وہ اس وقت اسلامباد کے اندر موجود ہیں سندھ پولیس کی ایف سی کی اسلامباد پولیس کی رینجرز کی ان ساری فورسز کو ڈیپلائی کیا جائے گا سب سے آگے پولیس ہوگی پھر ایف سی ہوگی پھر رینجرز ہوگی پھر اگر آرٹیکل ٹو فورٹی فائف کے تحت جو ہے اگر فوج کو بلانے کی ضرورت پڑی تو اس کے پیچھے فوج ہوگی اور جو مختلف قسم کی لیئرز ہیں وہ سیکیورٹی کی لیئرز جو ہے وہ بنائی جائیں گی تاکہ اس کو جو ہے وہ کاؤنٹر کیا جا سکے لیکن ظاہر ہے کہ مین کنسان اس میں یہی ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو عدالت جو ہے وہ اجازت دے گی اس چیز کی انتظامیہ کو یہ ڈیریکشن جاری ہوگی عدالت کی طرف سے یا نہیں ہوگی یہ ظاہر ہے کہ عدالتی فیصلہ کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن اس وقت تک جو سمجھ آ رہی ہے گیارہ تاریخ کو اسلامباد کی طرف راول پنڈی پہنچے گئے عمران خان صاحب راول پنڈی کا جو کچہری چوگ ہے اس کچہری چوگ میں وہ لوگوں کو جمع کر کے یہ ثابت کریں گے کہ لوگ ان کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں کیونکہ اس وقت تمام ایریاز جو پاکستان کے ہیں وہ سارے لوگ جو ہیں ان کو کچہری چوگ پہنچنے کا بولا گیا ہے اس کے علاوہ کچھ ارینجمنٹس بھی کیے گئے ہیں مختلف جو لوکل لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے ان کو ٹارگٹس دے دیے گئے ہیں کہ وہ لوگوں کو وہاں تک پہنچائیں اور جو باقی قیادت ہے یا برکرز ہیں لاہور سے راولپنڈی کے بیچ میں جو علاقے ہیں اس کے وہ بھی بایا موٹر وے اپنی کنمنس پہ وہ اس جگہ پہنچنے کی کوشش کریں گے تو مزید اس پہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہیں گے دیکھتے رہیے انفو نیو نیٹ برک موسیقی موسیقی